نوشکار دوستو آج ہم بات کریں گے سفاری ہینڈ بیک کے بارے میں جو کہ دوستو کیا ڈیفرنس ہے ویسے تو دوستو اس میں کی انبوکسن نہیں لے کے آتا ہوں میں زیادہ زیادہ بیک بیک کے لیکن اسپیشلی کیوں لے کے آیا ہوں کیونکہ دوستو آج سے میں نے دو سال پہلے سیم بیک مگایا تھا اور کیا ڈیفرنس ہے ٹائم کے ساتھ چیزیں اپگریٹ ہوتی ہیں جو پرابلم ہوتی ہونا ختم کیا جاتا ہے لیکن دوستو اس میں پرابلم بڑھا دی گئی ہے اسپیشلی بات کروں تو تو دوستو یہاں پہ میں بات کروں تو یہاں پہ آپ یہ برانٹ دیکھیں گے تو یہ سفاری کا اوریجنل بیگ ہے جو کی فلپ کارٹ سے پہلے ہی میں نے فلپ کارٹ سے منگایا تھا اس کا یہ ایک طریقے سے چٹ دی گئی ہے تو یہاں پہ ریٹ کلر کا بیگ ہے اور یہ لیٹر کی حساب سے آپ کو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں تو ایلفہ سکسٹی تھری شاید سکسٹی تھری لیٹر کا یہ بیگ ہے اور میں بات کروں اس کا جو پرائز لکھا ہے وہ اٹیس سو روپے لکھا ہے لیکن یہ مجھے بہت کم پندرہ سو روپے کے رینج میں مل گیا لیکن دوستو کیا پرابلم رہی تو یہاں پہ جو چین ہے وہ بلکل فرس کے بات ہے جو کی مجھے پہلے ملی لیکن دوستو کچھ چیزیں جو کی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہر بیگ میں یہاں پہ میں اسے پورا ایک طریقے سے پیک کر دوں تو پھر میں آپ کو آرام سے سمجھا پاؤں گا تو اسے ہم بیک کو یہ اچھی دیئے یہ چیز یہ ایٹلیس آپ کو چین پکڑنے کے لیے نیچے سے پکڑنا پڑتا تھا لیکن یہ سٹریپ بہت اچھی ہے تو آپ اسے پکڑ کے یو ڈائریکلی لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ اسے تھوڑا سا اور پیک کر لیے دیں اور یہاں پہ بھی چین دے رکھئے اچھی چیزیں دونوں جگہوں کا چین دے رکھی ہے اور اسے کچھ اس طریقے ہے سب سے پہلے بات کرتا دوستو مٹیریل کوالیٹی میں ہلکا سا لب مجھے تھوڑے سوف زیادہ لگ رہا ہے وہ تھوڑا سا ہارڈ زیادہ تھا جو کہ ہم نے مانگایا تھا میں نے آپ کو فوٹو دکھایا تھا پیچھے اور بات کروں میں دوستو کیوں مجھے وہ جو بیک خریدا تھا میں نے وہ لمسم گیارہ سو روپے کی رینج میں خریدا تھا اور یہاں پہ یہ چیز اس میں بھی دی گئی تھی کہ یہ پکڑتے پکڑتے ریمن ہاتھ میں گھچنے لگتے تو ایک تو یہ ہے کہ کوئی اسے چھوٹا نہیں پاتا آرام سے کہ کوئی لے بچہ کھیچے تو اتنی آسانی سے چھوٹتے نہیں ہیں اور آرام سے آپ کو ہاتھ میں ملتا ہے کیونکہ یہاں پہ گدی لگی ہوتی ہے لیکن دوستو جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ پرابلم یہ ہے کہ پہلے اس میں کے جو ریمن تھے یہاں پہ کنڈے دیئے گئے تھے آپ نے کہ آپ اسے لگانا چاہ رہے ہیں تو لگا سکتے ہیں پھر اسے نکال سکتے ہیں لیکن دوستو اب پیسے کم کرنے کے چاکتے ہیں مجھے کنڈے سے وہ ہٹا دیئے گئے ہیں ایٹلیس اس میں میں مانوں کہ تیس پیتیس روپے کا کھرچہ ہو رہا تو وہ بچایا گیا ہے بلک آف کونٹیٹی میں بات کر رہا ہوں میں دوستو تو یہاں پہ آپ پرومنٹ سلائی دے رکھئے کہ آپ چاہا کے بھی اس ریمن کو نہیں ہٹا سکتے ہیں دوسری چیز دوستو ایک چیز اور بتانا چاہوں گا یہاں پہ پہ پہلے یہ جو میں بات کروں مطلب ٹرولی جیسے آپ کھیچنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں ایک طریقے سے تو یہاں پہ پہ پہلے بٹن دے رکھا تھا تو اس پارٹیکولر میں بات کروں تو پروڈیکٹ میں اور اس سے کم پرائز میں آفٹر آفٹری ایر ٹو ایرز کے بعد میں خرید رہا ہوں تو یہاں بے وہ بٹن کھائپ کر دیا ہے تو ڈیٹ میس یہ ہے کہ کوئی جھٹکے سے آپ لے کے جا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں یہ آرام سے نکل جاتا ہے مطلب اس میں کسی بھی طریقے کا لاک نہیں ہے تو یہ سب سے بڑی پرابلم لگی مجھے کہ ہاں یہ پرابلم کرے گا اور دوستو بات کروں پیچھے کا مٹیریل بھی بہت زیادہ سافٹ کر دیا ہے یہی چیز میں بتانا چاہ رہا تھا یہی پرابلم ہے اس میں کہ میں اسے مطلب کسی بھی طریقے کا اس میں یہ نہیں رکھا گیا ہے کہ یہ روک جائے تو یہ سب سے بڑی پرابلم ہے آپ ٹرولی بیک کھڑیے در ایٹلیس اس چیز کا جرور دھیان رکھے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ پہلے مجھے چین جو ملی تھی اس والے بہت میں وہ دونوں سائیڈ ملی تھی اس میں ون سائیڈ چین دی گئی ہے اور یہ تھوڑا سککا بار مانو تو اچھا دیا گیا لیکن اس کی اوورال کوالٹی کی بات کروں تو وہ جیادہ بیٹر تھا سیم برانڈ میں اور پیچھے کے سائیڈ اس میں بلانک دیا گیا تو دیکھنی سے کہ یہاں پہ آپ کو صرف ایک سائیڈ ہی یوز کرنے کے لیے ملتا ہے یہ جو وارنٹی پہ لیٹ لیہا ہوگا ہے اس میں ویسے تو انٹرنیشنل وارنٹی دے رکھی پاک سائل کی مطلب آپ کہیں بھی بھی ورلڈ میں تور کے دوران بھی ایک خراب جاتا ہوں وہاں ہی پہ بھی چینج کر سکتے ہیں لیکن دوستو پرابلم کیا ہے وہ میں نے ڈسکرائب کیا آپ کو کہ یہ اس میں مینلی پرابلم ہے جو کہ آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے لیکن کبڑی کی کوالٹی کو تو تھوڑا سا سافٹ کیا گیا ہے لیکن میں بات سوڑ سفاری کی ریالی دوستو اچھے آتے ہیں بہت اچھا آتے ہیں کیونکہ میں خود پچھلے دو تین سال سے یوز کر رہا ہوں بیک کو کہیں بھی کسی کوئی کنڈیشن میں لے جاتا ہوں جروری نہیں ہے کہ آپ اسے پروپر طریقے سے سیف کر کے لے جانا لیکن پرشانی کیا آ رہی ہے وہ اس طریقے کی پرشانی آ رہی ہے کہ یہ پرابلم ہو گئی کہ میں بیک کو لٹکایا ہوں اور تبھی اچانک سے یوں ہو جائے تو پورا نکل کے یہ بہار نکل جاتا ہے تو یہ پرشانی ہے اس میں لیکن دوستو بات کروں پرائیس سیگمنٹ میں تو میں اس ویسے سائٹ ار سائد نہیں ہو اس پروڈکٹ ہے لیکن آپ ہمیشہ کبھی بھی کوئی سائی بیک خریدے تو ان چیزوں پر گوھر کیجئے گا کیونکہ میں نے بالکل گوھر نہیں کیا میں نے سیدھ آرڈر کیا وہ آ گیا لیکن بعد میں مجھے ریلائز ہوا کہ ہاں کہ اس میں یہ پرابلم ہے اور یہ مجھے کہیں نہ کہیں آگے جا کے پرابلم کریں گی تو یہ ایک تو کونکون سے پرابلم ہو گئی تو ریوین کا چلو دھیان رکھیے گا کہ جو ریوین ہے وہ لوگ والے ہوں تو زیادہ اچھے ہے نہیں تو یہ کہیں اٹک جائے آپ لے کے چل رہے ہیں کوئی بچہ بچہ ہاتھ لے خیچ لے تو وہ چیز غلط ہے یہ تو یہاں پہ آکھنے والا ہوتے ہیں چین ہوتی آرامسوس کے اندر بیٹھ سکتے ہیں دوسرے چیز ہے اس کا ضرور دھیان لکھئے گا یہاں پہ کی بٹن ہو کیوں بچہ خیچ کے اسے نکال دے وہ لوگ والا بٹن ہوتا تو وہ دم نہیں پاتا تو ایسلی وہ نکل بھی نہیں پاتا تو یہ ایک چیز ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہیڈل بھی بہت زیادہ سافٹ کر گیا تو یہ دو چار ٹکل لگے نیچے تو ایسی کھڑا بیک کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نیچے گھڑ جاتا تو مجھے لگتا ہے کہ ایسلی ٹوٹ جائے گا تو یہاں پہ کونٹیٹی سے بہت زیادہ کامپرمائز کیا ہے پرائز کو لے کے اور یہ اٹک جیسا گیا ہے مطلب ابھی تو میں نے کھولا بھی نہیں ہے تو یہاں بھی اٹک جیسا گیا ہے اور بات کروں ٹائرز میں تو مجھے لگتا نہیں کہ کوئی بڑا بدلاف کیا گیا ہے تو یہ کچھ چیزوں میں کہیں نا کہیں کامپرمائز کرنا پڑے گا نہیں تو آپ پروڈکٹ کھڑیدنے سے پہلے ان دو تین چیزوں کو جرور دھیان لکھیں کی بڑا یوسفل رہے گا اور باقی بیک کو آپ اس طریقے سے بھی کھیچھ کے لے کے جا سکتے ہیں ایک اچھا اوکشن دیا ہے یہ شاید اس والے میں دیا یہ چیز میں نے دھیان نہیں دی کیونکہ میں ہمیشہ اسی کیونکہ میں اس طرح لے کے چلتا ہوں تو پھر میں یہاں ہی سے نکال کے سے کیونکہ اس میں پرشانی ہے کہ اس میں لکھ نہیں دیا ہے تو یہ پورا ہی کھلے گا اس میں لکھ دے رکھا ہے تو آپ اپنے حساب سے ایڈجس کر کے کھول سکتے ہیں لیکن لکھ نہیں دے رکھا ہے تو آپ یہ پورا ہی اوپر تک کھلے گا تو یہ کچھ اس میں پروڈکٹ کھڑیدنے سے پہلے دیان ضرور رکھئے گا باقی میں نے ساری چیزیں اس میں آپ کو ڈسکرائب کر دی چین کوالٹی کی بات کروں تو یہاں پہ کنڈے اچھے دیئے گا ہے ڈبل میں دیئے گا ہے لکھ سسٹم بھی دیا گیا ہے تو یہ ویڈا آپ کو اچھے لگے چینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک جاروں کھیجے گا دھنی بات دوستو